بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بات کروں گی کہ آپ کی طرح سے اپنے مٹھے کے پلانٹ کا خیال رکھ کر اس کی شاخیں اور گروت کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کے مٹھے کا پلانٹ پر فروٹنگ جلدی سٹارٹ ہو جائے سب سے پہلے جو آپ نے پلانٹ خرید کر لے کر آنا ہے نرسی سے وہ گرافٹیڈ مٹھے کا پلانٹ ہونا چاہیے جو مدر پلانٹ سے گرافٹ کیا ہوتا ہے اس پر جلدی فروٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کی فروٹنگ لگنے کا موسم سردیوں سے پہلے ہوتا ہے اور جہنا گرمیوں کے موسم میں اکثر اس کی گروت رکھ جاتی ہے لیکن اگر آپ اس کا زیادہ اچھے سے خیال لگیں تو اس کی اچھی گروت ہو سکتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پودے پر بہت اچھی گروت ہوئی ہے کیونکہ میں نے اپنے مٹھے کے پلانٹ کو اپنے گھر پر بنی ہوئی کیلوں کے چلکوں کی مدد سے خات بنا کر ڈالی ہے وہ خات بنانے کا طریقہ آپ سیکھ سکتے ہیں میری چینل پر ہی ویڈیو موجود ہے ضرور دیکھے گا تو مٹھے کے پلانٹ پر جو ہے نا اچھی گروت سردیوں میں ہی ہوتی ہے اور سردیوں میں اس پر بہار آ جاتی ہے اور سردیوں میں ہی اس پر مٹھے لگتے ہیں مٹھے کے پلانٹ پر تلیاں بہت زیادہ آتی ہیں اس کی خوشبو کی وجہ سے اور اس پر اپنے انڈے چھوڑ جاتی ہیں جو کہ کیٹر پلر بن کر چھوٹے چھوٹے انڈے بہت سارے کیڑے بننے کے بعد آپ کی پلانٹس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ اس پر نیم آل کا سپریے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے